نگرہ حکومت کا ایک اور تعلیم دوست اقدام اب بتلے گی سکولوں کی حالت اصار وزیراعلا پنجاب موسن نکوی نے سکولوں کی ویلپیر کا بیڑا اٹھا لیا پنجاب کی سکولوں کے لیے تین عرب سے زائد کے فنڈ جاری کر دیئے رحیمیہ خان کے سکولوں کو اٹھارہ کروڑ مہتان میں دس کروڑ سمیت سرگودہ اور ویہاری کے سکولوں کو کروڑوں روپے کے فنڈ جاری مہکمہ خزانہ کی طرف سے نون سیلوی بجٹ کی دوسری قصد جاری دو ہزار تئیس ترکیاتی منصوبوں کے لیے ویہترین ساتھ نگران حکومت نے معافل سویٹ سے جنوبی پنجاب میں ترکیاتی منصوبوں کی نئیہ پار لگا دی رحیمیہ خان نے شیخ پین ہسپتال میں نیا قادر وارڈ بنا دیا گیا مزفرگڑ میں سبسی منڈی تھرمل بیہاری کالنی کی سڑکیں اور تھانت صدر کا تعمیراتی کام تکمیل کو پہنچا چاروں تحصیلوں میں رابطہ سڑکوں کی تعمیر بھی مکمل ہونے کے قریب ڈی جی خان میں چوک چرہٹا سڑک اور شوسیا سے سمینہ ساداد سڑک کا کام تکمیل کو پہنچ چکا تحصیل کامپلکس کے عمالت اور ڈی جی خان کی گلیوں میں ٹف ٹائل کا کام بھی مکمل مانکہ کنالپول، ریلوے بھاٹک سڑک، غازی اور وومن جنورسٹی کے منصوبوں پر کام چاری مہت میں موسمیات کا جدت کی طرف ایک اور قدم نگان حکومت نے جنوبی پنجاب کے پہلے کیو پی ایم ریڈار کا سنگے بنیاد رکھ دیا ملتان میں کیو پی ایم ریڈار چھے عرب کی لاغت سے تین سال میپال ہوگا کیو پی آر ریڈار جاپان کی تعاون سے مکمل کیا جائے گا کرونا وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا دنیا بھر میں نئے ویرینٹ کے کیسز ریپورٹ ہونا شروع پنجاب میں دوبارہ کرونا ٹیسٹ شروع کرنے کا فیصلہ مہ اکمہ فرائمری زہت نے مراسلہ جاری کر دیا عام انتخابات دوہزار چوبیس ملتان سمیت جنوب پنجاب نے کاغذات نام صدقی کی جانت پرتال کا سلسلہ جاری یوسف رزا گلانی جہانگیر ترین شاہ محمود پوریشی سمیت دیگر امیدوار 39 اور 30 دسمبر کو طلب عبدالقادر گلانی جاویز حاشمی احمد حسین دہر سمیت دو سو امیدواروں کی کاغذات کی سکوٹنی ہو گئی سرگودہ میں انچاس امیدواروں میں سے 36 امیدواروں کی بھی سکوٹنی مکمل عام انتخابات کے لیے ملتان میں سیاسی سرگرمی آتے ہیں ایز ملتان کے حلقہ پی پی 213 سے سید علی حیدر گلانی کے کاغذات منصور سابق صوبائی وزیر کی روحی سے گف سگو بولے ملتان کی عوام نے کبھی مایوس نہیں کیا امید ہے آئندہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے عام انتخابات 2024 رحیم یار خان کے قومی اور صوبائی حلقوں سے 366 امیدواران آمنے سامنے میاوالی کے چھے حلقوں میں 110 امیدوار مدے مقابل مزفرگر سے انہیس سو چھہتر پر پیپس پاتھی لیگی امیدواروں سمیت دیگر مقابلے کے لیے تیار لوتنا کے دو حلقوں سے جہانگی ترین کے کاغذات نام صدقی کی جانچ پرطال عام انتخابات کے لیے تربیتی عمل جاری سرگودہ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پانچ روزہ ٹریننگ کا آغاز چودہ ماسٹر ٹرینئرز پورنگ افسران کو تربیت دینے میں مصروف یکم جنوری سے پریزائیڈنگ آفیسرز کی ٹریننگ کا عمل شروع ہوگا تنخواہوں کی عدم ادائیگی اسلامی یونیورسی بہاولپور کے پروفیسر سرکو پر آگئے گورنر پنجاب علیہ ورحمان کے گھر کے باہر احتجاب یونیورسی کے لیے بیل آؤٹ پیکج کا مطالبہ مطالبات پورے نہ ہونے پر تدریسی عمل روکنے کی دھمکی بہاولپور میں مہنگی تعلیم کے نام پر قلبہ سے ہو گیا فراڈ بی ایم ڈی سی انتظامیہ کی نا اہلی مطلوبہ اہلیت پورا کیے بغیر بھاری فیصے لے کر داخلے کر لیے یو ایچ ایس نے امتحان لینے سے انکار کر دیا طلبہ اور والدین بی ایم ڈی سی انتظامیہ کی بے حصی کے خلاف سراب آئے تھے جو آج مولتان میں پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا پندرہ دن کی بجائے نارمل پاسپورٹ کی ڈیلیوری میں مہینوں کی تاخیر شہری پاسپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں جہاں بیشتر ترقیاتی منصوبے تکمیل کو پہنچ جئے تو وہیں کچھ منصوبے تاخیر کا شکار مولتان میں ہیڈ محمد والا روڈ اور نادراباد سلائے اوبر کا کام مکمل نہ ہو سکا نواب روڈ کا کام بھی ادھورا مہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ منصوبے پر تین سال بعد بھی کام شروع نہ کیا جا سکا میاوالی میں بھی بس ٹرمینل سمیت کئی منصوبے سسرہی کا شکار منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا نورپور سے مبارک پور تک مرکزی سڑک کی مرمت نہ ہو سکی سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے اہلے علاقہ کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ادھر اجان میں سلاب سے ٹوٹنے والی رابطہ سڑکیں تاحال نہ بچ سکی علاقہ مکینوں نے چندہ اکٹھا کر کے اپنی مدد آپ کے تحت سڑک تعمیر کرا دی سادکہ باب میں انتظامی غفلت کے باعث ٹرافک سنگلز ناکارا ٹرافک سنگلز بند ہونے سے جہر میں ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا شہریو کالا حکان سے سنگلز فال کر کے ٹرافک مسائل حل کرنے کا مطالبہ نیشنل ہائیوے اینڈ موٹووے پولیس کے نا اہلی یا غفلت خانے وال میں مسافر وین اور بس مالکان انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے لگے وین اور بسوں میں اوور لوڈنگ اور الپج سیلنڈرز کا کھلن کھلا استعمال جاری مسافروں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سینئر منیجمنٹ کورٹ کے وقت کے سیول سیکیٹریٹ جنوبی پنجاب آمد ایڈیشنل سیکیٹری ساکیب زفر سے وقت کی ملاقات جنوبی پنجاب کے مسائل اور سیکیٹریٹ کے قیام کی اہمیت پر گفتگو ایڈیشنل سیکیٹری کی وسیف میں جاری میگا منصوبوں پر بریفنگ وقت کے عراقین کو یادکاری شریف بھی دی گئی میک میں ایک سائز کا ٹوکن ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف ٹرینگ ٹاؤن ملتان بہاری لوڈھنا خانے وال میں مختلف مقامات پر ناکے ایک ہزار ایک سو پینٹالیس گارڈیوں کی چیکنگ دو سو پانچ گارڈیاں ڈیفالٹوس نکلی تیس لاکھ روپے سے زائد ٹوکن ٹیکس نادہ ہندگان سے وصول رکن سرکاری خزانے میں چمہ پلاسٹک کے ماحول اور صحت پر منفی اثرہ ملتان میں میک میں تحفظ ماحولیات کی جانب سے پلاسٹک کی روک تھام بارے آگاہی سیمنار سرکا کو ایک بار استعمال ہونے والے فلاسٹک کے ماحول اور صحت پر مجھے صحت اثرات کے بارے میں بتایا گیا ویہاری کی خواتین کے لیے زلی انتظامیہ کا ایک اہم اقدام چاندی پارک میں کئی سالوں سے بن لیڈیز جم کلپ فال اسیسٹن کمیشنر نے کلپ میمبران کے ہمرا لیڈیز جم کلپ کا افتتاح کر دیا کان بنے گا رسطن ملتان شہر اولیہ میں سرج گیا آٹھ سال بعد دیسی کشتی کا میدان کالیفائن ڈراؤن کے مقابلے جاری ڈویجن بھر سے چالیس پہلوانوں کی شرکت ثقافتی کھیل سے لپ اندوز ہونے کے لیے ملتانیوں کی بڑی تعداد نے اکھارے کا رفت کر لیا سیرو سے حد کے فروغ کامیشن پاکستان کے تاریخی مقامات دنیا بھر کو دکھانے والا سولو رائیڈر صادق آباد پہنچ گیا شہریوں کے جانب سے شاندار اس اقبال وسیم احمد نے کہا محکمہ سارے قدیمہ کی تھوڑی سی توجہ تاریخی مقامات کو بچا سکتی ہے پاکستان میں ایسے ایسے تاریخی مقامات ہیں کہ ہم اس کو دکھانے کے لیے اگر پوری دنیا کے لوگوں کو بھی بلائیں لوگ کم پڑھیں گے تاریخی مقامات کم نہیں ہوں گے اور پی ایچ اے ملتان کے زیر احتمام گلے داؤدی کی نمائش تیاریاں آخری مراحل میں داخل نمائش یکم جنوری کو ابن کاسم پاک کلے پر ہوگی درجن اقسام کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز بنیں گے تفریق کے لیے فوٹ گالا جھونوں کا بھی احتمام ہوگا موسیقی